دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے وہ اوپر والے کی طرف سے ہوتا ہے اگر آپ کی لائف میں آج کچھ اچھا ہو رہا ہے یا آج کچھ برا ہو رہا ہے تو یہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے یا آپ کی لائف میں یہ تھا یہ آپ کی لائف کا ایک پار تھا جو آپ کے سامنے آنا تھا اب دیکھیں کرونا وائرلس آیا اس کے بعد اس کا جو نیا ویرینٹ ہے اومی کرون یا ایسا کچھ نام سے جو نیا ویرینٹ چل رہا ہے اور جس کی بیس آفریقہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آفریقہ سے آیا ہے یہ آفریقہ سے پھیل رہا ہے تو دیکھیں یہ جو وائرسز ہیں ان کا جو سیکیورٹی کی انڈسٹری ہے اس پہ کافی گہرہ اثر رہا ہے اگر آپ پیچھے کرونا وائرس کے دور میں آپ دیکھیں کرونا وائرس جو ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی کافی سارے کیسز آ رہے ہیں یو ای میں تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن مختلف کانٹریز سے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کو جو نئے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں یا پھر اس کے بعد ہے یا کچھ لوگ اس سے مر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کرونا وائرس اب بھی ہے لیکن اس کا نیا جو وائرینٹ آیا ہے جو آفریقہ جو وائرس ہے یہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے آفریقہ سے اور دوسرے ملکوں کے طرف ایون کے یو ای میں بھی کچھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو ان کیسز کا ریپورٹ آنا یہ جو ہماری جو انڈسٹری ہے سیکیورٹی کی انڈسٹری اس کے لیے کچھ اچھی پیشن گوئی نہیں ہے کوئی انڈیا کی شکون نہیں ہے کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ نیا کرونا وائرس آیا تو سیکیورٹی کی جو انڈسٹری ہے یو ای میں وہ آلموسٹ بیٹ گئی تھی وہ کولیپس کر گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ہوتلز آپ کے بند ہو گئے تھی شاپنگ مالز آپ کے بند ہو گئے تھی آپ کی فیکٹریز بند ہو گئی تھی آپ کی جو انڈسٹریل زون ہے وہ آلموسٹ بند ہو گیا تھا آفیسز آلموسٹ بند ہو گئے تھے اور لوگوں نے گھر سے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اس کے بعد جتنی بھی پبلک ایکٹیوٹیز تھی آلموسٹ پانچ سے چھ مہینے وہ کمپلیٹلی وہ سوچ آف رہی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے لوگوں نے جاب پلاس کی آلموسٹ لاکھوں کے حساب سے جو سیکیورٹی گارٹ سپیشلی جو سیکیورٹی کی جو انڈسٹری ہے اس نے بہت سفر کیا ہے ایونکہ آپ سیکیورٹی کے ساتھ آپ کلیننگ دپارٹمنٹ لینے اس نے بھی کافی سفر کیا ہے لائپ گارٹ کا ڈیجیو دپارٹمنٹ اس نے بھی کافی سفر کیا ہے ایونکہ زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی جاب تھی انہوں نے سفر کیا ہے لیکن سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے جس جاب نے وہ میرے خیال میں میرے حساب سے وہ سیکیورٹی کی جاب نے سفر کیا ہے بہت سارے لوگ اپنی جاپ خو بیٹھے بہت سارے لوگ اپنی کمپنیز کو کھو بیٹھے بہت سارے لوگ اپنے کمپنیز کے بعد جو پیسے تھے کمپنیز بند ہو گئی کولیپس کر گئی وہ کھو بیٹھے اب جو یہ نیا ویرینٹ آیا ہے اس کا اگر یہ اسی طرح چلتا رہا اگر اس کی جو جیسے اس کا سٹارٹ ہوا ہے ایک بوم سا ہوا ہے پوری دنیا میں کی ایک نیا وائرس آیا ہے اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا تو میرے خیال میں ہمارے لیے پھر مشکل ہونے والی ہیں اور جن لوگوں نے انٹرویوز دی ہوئے ہیں انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ تیج سے کیونکہ آپ تب یہاں پہ آئیں گے جب یہاں پہ کمپنیز کو کام ملے گا تو جب کمپنیز کو کام نہیں ملے گا تو آپ کو ہائر نہیں کرے گا ایون کہ آپ نے انٹرویو دیا ہوا ہے ایون کہ آپ نے پیسے دی ہوئے ہیں ایون کہ آپ نے جتنے بھی جو کمیٹمنٹس تھیں انہیں ایجنٹس کو پوری کر کے دینی تھی وہ آپ نے کی آپ نے ساری چیزیں دی لیکن آپ کا ویزا آپ کا سب کچھ کمپنیز تب کریں جب کمپنیز کو کام ملے گا اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو میرا نہیں حیال کہ نیئر فیوچر میں جو بھی لوگوں نے اپلائی کیا ان کا ویزا آئے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب وائرس آتا ہے یا کوئی بھی وبا آتی ہے تو پھر لوگ کافی بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں چاہے وہ بزنس مائنڈ ہو یا وہ کسی بھی زندگی کے کسی چوبے سے ہو لوگ بیک فوٹ پہ رہتے ہیں لوگ بیک فوٹ پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ وہ سیچیشن کو وہ ریڈ کرتے ہیں کہ آنے والا وقت یا جو آ رہا ہے یہ کیسا ہوگا تو پھر اس حساب سے بزنس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اگر بزنس ایکٹیوٹیز آپ کے اچھی چلتی ہیں تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے بزنس سے ہوتی ہیں اگر آپ کی بزنس ایکٹیوٹیز نہ ہوں جو نئے ویرینٹ آنا شروع ہوں تو پھر ہمارے لئے کافی مشکل ہوگا تو خوفل رہیں امید سے رہیں کہ بس دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو قدرتی آفات ان سے بچائے اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال ادا فرمائے اور اللہ پاک جتنے بھی لوگ بھی رزگار ہیں اللہ پاک ان کو رزق حلال ادا فرمائے اور اللہ پاک جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے انہی لیکڈوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں احتتام ملتے ہیں انشاءاللہ ایکسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ